مارکونی پر اس حادثے کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا تھا اس نے بوڑھے کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا اسماعیل نے بوڑھے کو ایک چادر دی جو اس نے اپنے اوپر ڈال لی قدومی پر خاموشی تاری تھی وہ ان عورتوں کو بھی دیکھ چکی تھی جنہیں مارکونی نے جرغمال بنا کر رکھا ہوا تھا وہ اب کسی اور جگہ تھی مارکونی نے کہا تم میرے ایک آدمی کو کھا گئے تھے اس سے پہلے تم نے کتنے انسان کھائے ہیں بوڑھے نے جواب دیا جتنے ہاتھ لگ سکے میں بتا نہیں سکتا کہ ہماری نسل میں انسانی گوشت کب داخل ہوا جو تاریخ میرے کانوں میں ڈالی گئی ہے اس میں پندرہ صدیوں پرانی ایک پیشنگوئی شامل ہے کسی نے کہا تھا کہ جو لوگ خدا ریمیسس کے متفن کی حفاظت کریں گے انہیں رگزار اپنی تھنڈی آغوش میں رکھے گا انہیں پانی اور سائے سے محروم نہیں ہونے دے گا انہیں دنیا کے لالچ سے آزاد کر دے گا انہیں سونے چاندی عورت اور شراب کی خواہش سے آزاد کر دے گا انہیں یہ بھی ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ اپنے سطر ڈھام پے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوگی ان میں کوئی لالچ نہیں ہوگا لالچ ہی انسان کو قاتل ڈاکو اور بددیانت بناتا ہے وہ کبھی دولت کا لالچ کرتا ہے اور کبھی عورت کا اس کا دین نہیں رہتا لالچ فساد کی جڑھ ہے ہمیں اس لانت سے آزاد کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ریمیسس کے محافظ انسان کا گوشت کھائیں گے یہاں سے باہر جایا کریں گے انسان کا شکار کھیلیں گے اور کوئی جانور ملے گا تو اسے بھی کھائیں گے اگر نہیں کھائیں گے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی قدومی نے بوڑھے سے پوچھا کیا تم آج بھی فیرونوں کو خدا سمجھتے ہو بوڑھے نے کہا انسان بڑی کمزور چیز ہے اپنے خدا بدلتا رہتا ہے اور کبھی انسان خود ہی خدا بن جاتا ہے اس وقت تم لوگ میرے خدا ہو کیونکہ میری جان اور میری بچیوں کی عزت تمہاری قید میں ہے میں نے تم پر یہ راز تمہیں خدا سمجھ کر فاش کر دیا ہے کیونکہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں اور اپنی بچیوں کو بے آبرو کرانے سے ڈرتا ہوں فیرون نے بھی تمہاری طرح اپنے وقت کی مخلوق کی گردن پر بھوک اور بے گار کی چھوڑی رکھ کر کہا تھا کہ میں خدا ہوں انسان نے مجبور ہو کر کہا ہاں تم ہی خدا ہو بھوک اور مفلسی انسان کو حقیقت سے بہت دور لے جا کر پھینک دیتی ہے اس کے اندر کا انسان مر جاتا ہے جسے حقیقی خدا نے اشرف المخلوقات کہا تھا اس کا صرف جسم رہ جاتا ہے جسے پیٹ کی آگ جلاتی ہے تو وہ اس انسان کے آگے سجدے کرنے لگتا ہے جو اس کے پیٹ کی آگ تھنڈی کرتا ہے انسان کی اسی کمزوری نے بادشاہ پیدا کیے ڈاکو اور رہزن پیدا کیے انسان کو حاکم اور محکوم ظالم اور مظلوم بنایا لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو بھوک نے بدی سے آشنا کیا یہ غلط ہے انسان کو بدکار ذر و جواہرات نے بنایا ہے تم کون ہو کیا ہو اس نے قدومی سے پوچھا ان میں سے کسی کی بیوی ہو ان میں سے کسے اپنا آدمی کہہ سکتی ہو بوڑھے کو معلوم ہو چکا تھا کہ قدومی کاہرہ کی رکعہ سا ہے قدومی اس کے سوال سے پریشان ہو گئی وہ پہلے ہی پریشان تھی بوڑھے کے سوال نے اس کا پسینہ نکال دیا بوڑھے نے اسے خاموش دیکھ کر کہا تم اپنے حسین چہرے اور جوانی کی بدولت اپنے آپ کو خدا سمجھتی ہو اور تمہاری خواہش کرنے والے تمہیں خدا کہتے ہیں مجھے جنگلی اور وحشی نہ سمجھو میرے پاس کپڑے ہیں جو میں پہن کر کبھی کبھی قاہرہ جایا کرتا ہوں تمہاری محذب دنیا کو دیکھتا ہوں پھر واپس آ کر کپڑے اتار دیتا ہوں میں نے تمہاری دنیا میں بگھیوں پر شہزادے سیر کرتے دیکھے تمہاری طرح کی شہزادیاں دیکھی ہیں ناچنے اور گانے والی بھی دیکھی ہیں اور انہیں جو نچاتے ہیں انہیں بھی دیکھا ہے میں نے فیرونوں کے وقتوں کی باتیں سنی ہیں اور آج کے وقت کے فیرون بھی دیکھے ہیں ان سب کا انجام بھی دیکھا ہے تمہارا انجام بھی جو تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا دیکھ رہا ہوں تم نے خزانے کے لالش میں اتنے بے گناہ انسانوں کا خون کیا اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکو گے فیرون بھی نہیں بچ سکے گا میں صبح تمہیں اندر لے جاؤں گا ان کا انجام دیکھنا وہ خدا ہوتے تو ان کا یہ انجام نہ ہوتا خدا وہ ہوتا ہے جو انجام تک پہنچایا کرتا ہے انجام تک پہنچا نہیں کرتا میں نے اس انسان کو کبھی خدا نہیں مانا جو آج پہاڑی کے نیچے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے میں اور میرا قبیلہ اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہم نے دنیا کے لالت سے بچنے کے لیے اپنا ایک عقیدہ بنا لیا ہے ہم اس عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں بڑھا ٹھہری ٹھہری آواز میں بولتا جا رہا تھا قدومی اسے دیکھ رہی تھی اور بڑھے کی باتوں میں اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا مارکونی کے ہونٹوں پر تنزیہ سی مسکراہت تھی وہ شراب پی رہا تھا اس بڑھے نے کہا تم اپنی عورتوں کے پاس چلے جاؤ صبح جلدی اٹھنا ہمیں اندر جانا ہے بڑھا چلا گیا تو مارکونی نے قدومی سے کہا آؤ ہم بھی سو جان قدومی نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی مارکونی اس کے طرف لپکا قدومی پیچھے ہٹ گئی مارکونی نے اسے دھمکی دی اسماعیل اس کے آگیا گیا اس نے کچھ نہ کہا مارکونی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور مارکونی پیچھے ہٹ گیا تو مارکونی نے بوڑھے کو ڈھونڈا بوڑھا وہاں نہیں تھا عورتوں کو دیکھا وہ بھی غائب تھی انہیں آوازیں دیں ادھر ادھر دیکھا ان میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا مارکونی کو اب ان کی اتنی ضرورت نہیں تھی مدفن کا دہانہ کھل چکا تھا بوڑھا اگر وہاں ہوتا بھی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہے مارکونی نے اسماعیل اپنے ساتھی اور قدومی کو اپنے ساتھ لیا اور وہ سب اس چٹان پر چڑ گئے جہاں مدفن کے اندر جانے کا دہانہ تھا مارکونی نیچے اترا یہ ایک کشادہ گڑھا تھا جو سرنگ بن کر ایک طرف چلا گیا تھا وہ مشلیں ساتھ لے گئے تھے جو جلائی گئیں کچھ دور آگے جا کر سرنگ بند ہو گئی مارکونی نے وہاں الٹی کدال ماری تو ایسی آوازیں آئیں جیسے اس کے پیچھے جگہ کھوک لیے یہ پتھر کا چوک اور دروازہ تھا اس پر ضربیں لگائی گئیں تو کناروں سے خلا نظر آنے لگے سلاخوں اور ہتھوڑوں وغیرہ کی مدد سے اس تراشے ہوئے پتھر کو ہلا لیا گیا اور بہت سی مہنت اور مشقت کے بعد اس چوک اور پتھر نے اس طرح راستہ دی دیا کہ پیچھے کو گرا اس کے وزن کا یہ عالم تھا کہ اس کے گرنے سے زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا اندر سے پندرہ سولہ صدیوں کی بدبو چھکڑ کی طرح بہار آئی سب پیچھے کو بھاگے اور انہوں نے ناک مو پر کپڑے لپیٹ لئے ذرا دیر بعد مشنوں کے ساتھ اندر گئے چند قدم آگے سیڑیاں نیچے جاتی تھی سیڑیوں پر انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیوں کے پنجر پڑے تھے ان کے ساتھ برچیاں اور ڈھالیں بھی تھی یہ پہرداروں کی ہڈیاں تھی انہیں اندر زندہ پہرے پر کھڑا کر کے مدفن کے مو پر اتنی وزنی سل جمع دی گئی تھی سیڑیاں انہیں دور نیچے لے گئیں یہ ایک وسی کمرہ تھا یہ زمین پتھری لی تھی کاریگروں نے لمبی مدت صرف کر کے دیواروں اور چھت اس طرح تراشی تھی کہ یہ بیسمی صدی کی امارت معلوم ہوتی تھی وہاں ایک بڑی ہی خوشنما کشتی رکھی تھی جس کے بعد بان لپٹے ہوئے تھے کشتی میں بھی انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں پڑی تھی یہ ملاہوں کی تھی ایک تاریخ راستہ جو کاریگری سے تراشا گیا تھا ایک اور کمرے میں لے گیا وہاں ایک سجی سجائی گھوڑا گاڑی کھڑی تھی اس کے آگے آٹھ گھوڑوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھی اور بگی کی اگلی سیٹ پر انسانی ہڈیوں کا دھیر تھا اس کمرے میں کئی اور ہڈیوں کے پنجر تھے اس سے آگے ایک اور کمرہ تھا جو صحیح مانوں میں شیش محل تھا چھت اونچی اور دیواروں پر چترکاری کی گئی تھی ایک دیوار کے ساتھ سیڑیاں اور ان پر ایک پتھر کی کرسی اور کرسی پر ریمیسس کا بت بیٹھا ہوا تھا یہ بھی پتھر کا تھا سیڑیوں پر ہڈیوں کے پنجر اور کھوپڑیاں تھی قدومی نے ایک کھوپڑی کے ساتھ موتیوں کا ایک ہار دیکھا جس کے ساتھ ایک نیلا ہیرا تھا کانوں میں ڈالنے والے زیورات تھے اور انگوٹیاں بھی چند اور ڈھانچوں کے ساتھ اس نے ہار اور زیورات دیکھے مارکونی نے ایک ہار اٹھایا ڈیڑھ ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی ان موتیوں اور ہیروں کی چمک ماند نہیں پڑی تھی مشل کی روشنی سے ہیرے رنگ رنگ شوائیں دیتے تھے مارکونی ہار قدومی کے گلے میں ڈالنے لگا تو قدومی چیخ کر اسماعیل کے بیچے ہو گئی مارکونی نے تہکہ لگا کر کہا میں نے کہا تھا کہ تمہیں کلوپیترا بنا دوں گا میں نے ان کھوپڑیوں اور ہڈیوں میں اپنا انجام دیکھ لیا ہے یہ بھی مجھ جیسی تھی یہ اس خدا کی محبوبہ کا ہار ہے جو یہیں کہیں مرا پڑا ہے میں نے ان کا انجام دیکھ لیا ہے جنہیں تکبر نے خدا بنایا میں نے اپنا خدا دیکھ لیا وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے اسماعیل کو کھسیٹتے ہوئے کہا مجھے یہاں سے لے چلو مجھے لے چلو یہاں سے میں ہڈیوں کا پنجر ہوں اس کے گلے میں اپنا ہار تھا اس نے یہ ہار اتار کر ہڈیوں پر پٹک دیا انگلیوں سے بیش قیمت انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں اور چلانے لگیں میں نے اپنا انجام دیکھ لیا ہے میں نے خدا دیکھ لیا ہے مجھے یہاں سے لے چلو مارکونی ایک اور کمرے میں جا چکا تھا اسماعیل نے قدومی سے کہا ہوش میں آؤ ہم چلے گئے تو یہ سارا خزانہ یہ دونوں سلی بھی اٹھا لے جائیں گے اسماعیل کو ایک اور راستہ نظر آ گیا مشل اس کے ہاتھ میں تھی وہ قدومی کو اس طرف لے گیا اور وہ ایک اور فراخ کمرے میں داخل ہوئے وسط میں ایک چبوترے پر تابوت رکھا تھا چہرہ ننگا تھا یہ تھا فیرون ریمیسس دوم جس کے آگے لوگ سجدے کرتے تھے لاش ہنوت کی ہوئی تھی چہرہ بالکل صحیح تھا آنکھیں کھولی ہوئی تھی اسماعیل اس چہرے کو بہت دیر دیکھتا رہا قدومی نے بھی دیکھا پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں بھی ہڈیوں کے پنجر نظر آئے اور وہیں انہیں بڑے خوشدما بکس بھی دکھائی دیئے ایک بکس کا ڈھکنا کھلا تھا انہوں نے دیکھا کہ اس میں سونے کے زیورات اور ہیرے پڑے تھے ان پر ایک انسانی بازو کی ہڈی اور ایک ہاتھ کی ہڈیاں پھیلی ہوئی تھی بکس کے ساتھ کھوپڑی اور باقی ہڈیاں پڑی تھی اسمائل نے کہا اوہ انسان اس شخص نے مرنے سے پہلے یہ زیورات اور ہیرے اٹھانے کی کوشش کی اسے امید ہوگی کہ یہاں سے نکل بھاگے گا مگر دم گھٹنے سے خزانے کے اوپر مر گیا بوڑھے نے ٹھیک کہا تھا کہ انسان کی دشمن بھوک نہیں حوث ہے اس نے بکس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا قدومی تم بھی حوث لے کے آئی ہو میں تمہیں کچھ دے دوں قدومی نے اس کا ہاتھ رکتے ہوئے کہا نہیں اسمائل میری حوث مر چکی ہے قدومی مر چکی ہے اسمائل نے پھر بھی بکس میں ہاتھ ڈالا قدومی نے چلا کر کہا بچو اسمائل اسمائل استاد تھا وہ ایک طرف گر کر لڑک گیا اور اٹھا اس نے دیکھا کہ مارکونی تلوار سونتے اس پر حملہ آور ہوا تھا اس کی تلوار کا وار بکس پر پڑا مارکونی کی آواز سنائی دی یہ خزانہ میرا ہے کتنے میں مارکونی کا ساتھ ہی بھی آ گیا اسمائل کے پاس خنجر تھا جس سے وہ تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا قدومی کو قریب ہی ایک برچی پڑی نظر آ گئی مارکونی اسمائل پر وار کر رہا تھا جو وہ مشل پر روک رہا تھا مارکونی کے ساتھی نے بھی اسمائل پر حملہ کیا دونوں صلیبی خزانہ دیکھ کر پاگل ہو چکے تھے قدومی کو انہوں نے نہ دیکھا کہ کیا کر رہی ہے جو ہی مارکونی کی پیٹ قدومی کی طرف ہوئی قدومی نے پوری طاقت سے برچی اس کے پہلو میں اتار دی برچی نکال کر ایک اور وار کیا اور اسے لڑکا دیا اس کا ایک ہی ساتھی رہ گیا تھا وہ قدومی پر تلوار کا وار کرنے کو لپکا تو اسمائل نے خنجر سے اس کے پہلو سے پیٹ چیر ڈالا قدومی جو خزانے میں سے حصہ لینے گئی تھی اپنے گلے کا ہار بشکیمت دو انگوٹھیاں اور کانوں کے زیورات وہاں پھینک کر اسمائل کے ساتھ باہر نکل آئی دہانے والے دروازے سے نکلتے ہوئے اسمائل نے جلتی ہوئی مشل اندر ہی پھینک دی وہ دونوں ان اشیاء کے علاوہ بہت کچھ اندر ہی پھینکائے تھے قدومی کو جب باہر کی تازہ ہوا لگی تو اس نے اسمائل سے کہا ہم کہاں سے آئے ہیں کیا تم مجھے پہچان سکتے ہو میں کون ہوں اسمائل لگا میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں ہم شاید سارے گناہ اندر ہی پھینکائے ہیں اس علاقے سے باہر نکلنے کا راستہ انہیں معلوم تھا وہ باہر نکل گئے باہر تھوڑے سے اونٹ کھڑے تھے باقی معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئے تھے وہ دو اونٹوں پر بیٹھے اور قاہرہ کی سمت روانہ ہو گئے وہ اگلی رات تھی آدھی گزر گئی تھی جب غیاس بلبیس نے قدومی اور اسمائل کی ساری داستان ہر ایک تفصیل کے ساتھ سن کر لمبی آہ بھری اور کہا مجھے اس اللہ دین یوبی کی باتیں اب سرحی معلوم ہو رہی ہیں اس نے کہا تھا ان خزانوں سے دور رہو غیاس بلبیس شہری امور کا کوت وال تھا اسمائل اور قدومی اسے اچھی طرح جانتے تھے وہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے وہ سہرہ سے لوٹ کر اہمر درویش کے پاس جانے کی بجائے غیاس بلبیس کے پاس چلے گئے تھے اور اسے ساری واردات سنا کر کہا کہ اس کا اصل سرغنہ اہمر درویش ہے غیاس بلبیس نے اسی وقت علی بن سفیان کو اپنے پاس بلا لیا اسے یہ واردات سنائی اہمر معمولی حیثیت کا آدمی نہیں تھا ان دونوں نے سلطان یوبی کو جگایا اور اجازت مانگی کہ وہ اہمر درویش کو گرفتار کر لیں انہیں اجازت مل گئی انہوں نے فوج کے کچھ آدمی ساتھ لیا اور اہمر درویش کے گھر چھاپا مارا سارے گھر کی تلاشی لی وہاں سے وہ نقشے اور کاغذات برامت ہوئے جو پرانی دستاویزات کے پلندے سے غائب تھے صبح علی بن سفیان اور غیاس بلبیس کے ساتھ فوج کے ایک بڑے دستے کو اس پرسرار علاقے کی طرف بھیجا گیا جہاں رمیسس کا مدفن تھا سلطان یوبی نے حکم دیا تھا کہ ثبوت وغیرہ دیکھ کر مدفن کو اسی طرح بند کر دیا جائے جس طرح پہلے تھا کسی کو اندر نہ جانے دیا جائے اسماعیل رہنمائی کر رہا تھا وہاں گئے تو وہ جگہ خون چکا کہانی بیان کر رہی تھی فوج کی مدد سے مدفن کے دہانے کو اسی وزنی چوکور پتھر سے بند کر دیا گیا چٹان جو نیچے پڑی تھی اسے فوج کی ایک بڑی جمعیت نے رسوں اور زنجیروں سے اوپر کیا اور فیرون ایک بار پھر نظروں سے اوچل ہو گیا مگر اب وہ اپنے جیسے دو اور گناہگاروں کی لاشیں اپنے مدفن میں لے گیا سلیبیوں کا سن گیارہ سو چوہتر ایسویں دنیا اسلام کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا مسلمانوں کا سن پانچ سو انہتر ہجری تھا سلطان صلیبی نے یوبی کو علی بن سفیان نے سال کے آغاز میں یہ خبر سنائی کہ اکراہ میں اپنا ایک جاسوس شہید ہو گیا ہے اور دوسرا پکڑا گیا ہے یہ اطلاع ایک اور جاسوس لایا تھا جو ان دونوں کے ساتھ تھا یہ جاسوس کچھ قیمتی معلومات بھی لایا تھا لیکن ایک جاسوس کی شہادت اور دوسرے کی گرفتاری نے سلطان ایوبی کو پریشان کر دیا علی بن سفیان بھام گیا کہ سلطان ایوبی کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گیا ہے فوجی سراغ رسانی اور جاسوسی کا یہ ماہر سربراہ جانتا تھا کہ سلطان ایوبی نے سینکڑوں فوجیوں کی شہادت پر بھی کبھی پریشانی اور افسوس کا اظہار نہیں کیا لیکن ایک چھاپ امار یا کسی ملک میں بھیجے ہوئے ایک جاسوس کی شہادت کی خبر سن کر اس کا چہرہ بج جائے کرتا ہے اب ایک جاسوس کی شہادت اور ایک کی گرفتاری کی اطلاع پر علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے چہرے پر رنج کا تاثر دیکھا تو اس نے کہا امیر محترم آپ کا چہرہ اداس ہوتا ہے تو لگتا ہے سارا عالم اسلام ملول ہو گیا ہے اسلام کی آبرو جانوں کی قربانی مانگتی ہے ایک دن ہم دونوں کو بھی شہید ہونا ہے ہمارے دو جاسوس زائع ہو گئے ہیں تو میں دو اور بھیج دوں گا یہ سلسلہ رک تو نہیں جائے گا سلطان ایوبی نے رنجیدہ سے مسکراہت سے کہا یہ سلسلہ رک جانے کا مجھے خدشہ نہیں علی کسی چھاپ امار کی شہادت میرے ذہن میں یہ سوچ بیدار کر دیتی ہے کہ ایک یہ سرفروش ہے جو ہماری نظروں سے اوچھل وطن سے دور اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں اور ماں باپ سے دور دشمن کے ملک میں تن تنہا اپنا فرض ادا کر رہے ہیں جان کی قربانی دیتے ہیں اور ایک یہ ایمان فروش ہے جو گھروں میں بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں عیش و عشرت کرتے ہیں اور اسلام کی جڑیں کاٹنے میں اپنے دشمن کا ہاتھ بٹاتے ہیں علی بن سفیان نے کہا کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ سالاروں نائب سالاروں اور تمام کمانداروں کو باقاعدہ واز دیے جائیں آپ انہیں مہینے میں ایک بار اسلام کی عظمت اور صلیبیوں کے عظائم کے متعلق واز دیا کریں میرا خیال ہے کہ جن کا رجحان دشمن پروری کی طرف ہے انہیں بتایا جائے کہ ان کا دشمن کون ہے اور کیا ہے تو وہ اپنے خیالات میں تبدیلی پیدا کر لیں گے سلطان عیوبی نے کہا نہیں جب انسان ایمان بیچنے پر آتا ہے تو اس کے آگے قرآن رکھ دو تو وہ اس مقدس کتاب کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دے گا ایک طرف صرف الفاظ ہوں اور دوسری طرف دولت عورت شراب تو انسان الفاظ سے متاثر نہیں ہوتا الفاظ نشا نہیں دے سکتے بادشاہی نہیں دے سکتے ہماری قوم کے غدار بچے نہیں وہ گوار اور جاہل نہیں وہ سب حاکم ہیں فوج اور حکومت کے اونچے اہدوں کے لوگ ہیں وہ سپاہی نہیں دشمن کے ساتھ سازباز حاکم ہی کیا کرتے ہیں سپاہی لڑتے اور مرتے ہیں انہیں جھانسے دے کر بغاوت پر آمادہ کیا جاتا ہے میں کسی کو واز اور خطبہ نہیں دوں گا خطبے دینے والے حکمران دراصل کمزور اور بددیانت ہوتے ہیں وہ قوم کا دل الفاظ سے اور جوشیل خطبوں سے پرچایا کرتے ہیں خطبے اور تقریریں کمزوری کی علامت ہوتی ہیں میں فوج اور قوم سے یہ نہیں کہوں گا کہ ہم فاتح اور خوشحال ہیں میں حالات کو بدلوں گا پھر حالات بتائیں گے کہ ہم امیر ہیں یا غریب فاتح ہیں یا شکست خوردہ قوم اور فوج مجھ سے اناج مانگے گی تو میں انہیں الفاظ کی خوراک نہیں دوں گا غداروں کو میں سزا دوں گا انہیں جینے کے حق سے محروم کر دوں گا علی بن سفیان مجھے الفاظ میں نہ علچاؤ اگر مجھے بولنے کی عادت پڑ گئی تو میں چھوٹ بولنا بھی شروع کر دوں گا مصر میں بغاوت کا جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا عالی عہدوں کے چند ایک حاکم پکڑے گئے اور سزا پا چکے تھے دونے خود ہی سلطان جوبی کے پاس آ کر اقبال جرم کیا اور معافی لے لی سلطان جوبی کا یہ کہنا بالکل صحیح تھا کہ غداری اور بے اتمنانی پیدا کرنے کے ذمہ دار مفاد پرست حاکم ہوتے ہیں فوج اور قوم کو گمراہ کر کے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں اور بغاوت پر آمادہ کیا جاتا ہے مصر میں گیارہ سو چوہتر عیسویں کے آغاز تک فوج میں بغاوت کا نام و نشان تک نہ رہا تھا البتہ سلیبی جاسوسی اور تخریبکاری میں بدستور مصروف تھے سلیبیوں کے جاسوس اور تخریبکار مصر میں موجود اور سرگرم تھے یہ سلسلہ روکا بھی نہیں جا سکتا تھا سلطان جوبی نے اپنے جاسوس ان علاقوں میں بھیج رکھے تھے جو سلیبیوں کے قبضے میں تھے سلطان ایوبی اس زمین دوز جنگ کا ماہر تھا اکرہ فلسطین کی سرزمین کا ایک مقام تھا جو اس لحاظ سے اہم تھا کہ وہاں سلیبیوں کا سب سے بڑا پادری جسے سلیب آزم کا محافظ کہا جاتا تھا رہتا تھا وہاں سے سلیبی کمانڈر ہدایات اور حوصلہ افضائی حاصل کرتے تھے اور اکرہ اس دور میں سلیبیوں کی ہائی کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر بن چکا تھا جب نور الدین زنگی نے کرک کا قلعہ فتح کر لیا تو سلیبی اکرہ کو ہیڈ کوارٹر بنا کر بہت المقدس کو سلطان ایوبی اور زنگی سے بچانے کی سکیمیں بنا رہے تھے وہاں کے حالات معلوم کرنے اور دشمن کی سکیم کی اطلاع کرک میں زنگی کو یا قاہرہ میں سلطان ایوبی کو پہنچانے کے لیے تین جاسوس بھیج دی گئے تھے ان کا کمانڈر عمران نام کا ایک نڈر اور ذہین جاسوس تھا یہ علی بن سفیان کا انتخاب تھا یہ تینوں نہائیت خوبی سے اکرہ میں داخل ہو گئے تھے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سلطان ایوبی نے شعبق کا قلعہ اور شہر فتح کیا تو وہاں سے بے شمار عیسائی اور یہودی کرک کی طرف بھاگ گئے تھے مسلمانوں نے کرک پر چڑھائی کر کے یہ شہر بھی لے لیا تو وہاں سے بھی غیر مسلم بھاگے اور مختلف مقامات پر چلے گئے ان دونوں مفتوحہ جگہوں کے اردگرد کے علاقوں کے بھی عیسائی اور یہودی بھاگ گئے تھے سلطان ایوبی کا انٹیلیجنس کا محکمہ بھی اپنی فوج کے ساتھ تھا علی بن سفیان کی ہدایت کے مطابق کئی جاسوس عیسائیوں کے بحروب میں عیسائیوں کے علاقوں میں بھیج دیا گئے تھے ان میں سے تین کو یہ مشن دیا گیا کہ وہ اکرہ سے جنگی معلومات حاصل کر کے قاہرہ بھیجیں انہیں وہاں سلیبی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی تھی غیر مسلم آبادی میں مسلمان فوج کی دہشت بھی پھیلانی تھی اور یہ اطلاع بھی دینی تھی کہ وہاں کس قسم کی تباہکاری کی جا سکتی ہے یہ تینوں لٹے پٹے عیسائیوں کے بحروب میں اکرہ داخل ہوئے ان دنوں وہاں یہ حالت تھی کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا تانتاب بندھا رہتا تھا وہ سب حراسان تھے اور پناہیں ڈھونڈ رہے تھے پناہ کے بعد روزگار کا مسئلہ تھا عمران اور اس کے دونوں جاسوسوں کو وہاں عیسائیوں کی حیثیت سے پناہ مل گئی تینوں ذہین اور تربیتیافتہ تھے عمران سیدھا بڑے پادری کے پاس چلا گیا اپنے آپ کو کسی ایسے علاقے کا پناہ گزین ظاہر کیا جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا اس نے اس طرح باتیں کی جیسے اس پر مذہب کا جنون تاری ہے اور وہ خدا کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے اس نے کہا کہ اس کی بیوی اور بچے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں اسے ان بچوں کا اور بیوی کا کوئی غم نہیں اس نے بیتابی سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ کلیسہ کی خدمت کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے سنا ہے کہ خدا اور روحانی سکون کلیسہ میں ہے اس نے اپنا نام جان گنتھر بتایا عمران نے پادری سے کہا اور میں نے تو اسلام قبول کر ہی لیا تھا ان کے ایک مولوی نے کہا تھا کہ خدا مسجد میں ہے میری بیوی اور میرے بچے مجھ سے نالا اور شاکی تھے کہ میں کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا خدا اور روحانی سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہتا تھا میں خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہوں وہ خدا ہی تھا جس نے میری بیوی کو مسلمانوں کے ہاتھوں مروا کر اپنی پناہ میں لے لیا کیونکہ میں جو اس کا خامد تھا اسے روٹی نہیں دیتا تھا وہ خدا ہی تھا جس نے میرے بچوں کو بھی سنبھال لیا کیونکہ وہ مال کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اور میں جو ان کا باپ تھا ان کی طرف سے بے پروا تھا میں مسلمان ہو چلا تھا مگر مسلمانوں نے میرے معصوم بچوں کو مار ڈالا انہوں نے ہم پر بہت مظالم ڈھائے میں جان گیا کہ خدا مسلمان کے سینے میں نہیں ہے کہیں اور ہے اس نے اچانک پادری کے گندے تھام کر اسے جھن چھوڑا اور دانت پیس کر بولا مقدس باپ مجھے بتاؤ میں پاگل تو نہیں ہو گیا میں اپنی جان اپنے ہاتھوں لے لوں گا میں اگلے جہان تمہارا گربان پکڑ کر خدا کے سامنے جاؤں گا اور کہوں گا کہ یہ شخص مذہبی بیشوہ نہیں ایک ڈھونگ تھا اس نے مذہب کے نام پر لوگوں کو دھوکے دئے اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو گئی کہ صلیب آزم کا محافظ چونک پڑا اس نے عمران کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تم میرے غمزدہ بیٹے ہو خدا تمہارے اپنے سینے میں ہے جو تمہیں خدا کے بیٹے کے مابد میں نظر آئے گا تم عیسائی ہو جان گنثر تم اسی مذہب اور اسی روپ میں خدا کو پالو گے تم جاؤ ہر صبح میرے پاس آ جایا کرو میں تمہیں خدا دکھا دوں گا عمران نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گا مقدس باپ میرا کوئی گھر نہیں دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا مجھے اپنے پاس رکھیں میں آپ کی اور خدا کے بیٹے کے مابد کی اتنی خدمت کروں گا جتنی آپ نے بھی نہیں کی عمران نے علی بن سفیان سے تربیت لی تھی اس کو اور اس کے ساتھیوں کو چونکہ سلیبیوں کے راز معلوم کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا اس لیے انہیں عیسائیت کے متعلق گرجوں کے اندر کے آداب و عطوار اور طور طریقوں کے متعلق نہ صرف معلومات دی گئی تھی بلکہ رہرسل بھی کروائی گئی تھی عمران نے اس رہرسل کو ایسی خوبی سے عملی شکل دی کہ بڑا پادری اور اس کے جیلے جانٹے اس سے بہت متاثر ہوئے اور اسے گرجے میں رکھ لیا عمران نے پادری کی خدمت ایسے والہانہ انداز سے شروع کر دی کہ وہ پادری کا خصوصی ملازم بن گیا چونکہ وہ ذہین بھی تھا اس لیے اس نے پادری کے دل پر قبضہ کر لیا پادری نے تسلیم کر لیا کہ یہ شخص غیر معمولی طور پر ذہین ہے لیکن اس پر مذہب کا جنون اتنی شدت سے تاری ہو گیا ہے کہ اس کی ذہانت بیکار ہو رہی ہے پادری نے اس کی تعلیم و تربیت شروع کر دی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ